موسیقی الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پیغام قرآن میں ایک بار پھر میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی سب سے معروف و مشہور سورہ یوسف کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں سورہ یوسف یہ مکی سورہ ہے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے مکی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا اس کا مکی ہونا اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں نقل کیا حضرت رفاع بن رافع جو بدری صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی لیکن میں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میں نے کہا قرآن کی کچھ صورتیں مجھے آپ یاد کرا دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ یوسف یاد کرا دی اسی وقت میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ سرہ مکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کسی سرہ کا مکی ہونا اس کے پیغام کو بتاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا ہے اور کفار و مشرقین کے مظالم پر صبر کرنے کی تلقین کی ہے چنانچہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسی وجہ سے بیان کیا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی مشکلات اور حضرت یعقوب جنہیں بڑھاپے میں اتنی مسئبتوں سے دوچار ہونا پڑا ان کے واقعات کے ذریعے صبر حاصل کریں اور یہ پیغام امت کے اور لوگوں تک پہنچا دیں اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سرہ یوسف مکی دور میں نازل کی اس میں کل ایک سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں نزول کے اعتبار سے یہ ترپن نمبر پر نازل ہونے والی سرہ ہے اور لوح محفوظ کے مطابق قرآن کریم میں اس کی ترتیب بارہ ہے سرہ یوسف میں چونکہ یوسف علیہ السلام ہی کا تفصیلی تذکرہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے احسن القصص کہا قصوں میں سب سے اچھا قصہ اس وجہ سے اس سرہ کو سرہ یوسف کے نام سے موصوم کیا گیا ہے اس سرہ کے نزول کی وجہ بتاتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے کفار و مشرقین سے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا امتحان لینا چاہو تو ان سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ یعقوب اور ان کا خانوادہ تو ملک شام کے علاقے کنان میں تھے پھر یوسف مصر کیسے آگئے یہ سوال کرو اگر وہ سچے نبی ہوں گے تو جواب دیں گے جب یہ سوال کفار و مشرقین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ رب العالمین نے اس وقت سرہ یوسف کا نزول کیا جس میں ان کے سوالات کا تشفی بخش جواب موجود تھا کہ کس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خانوادہ ملک شام سے مصر آ کر آباد ہو گیا اس کو جاننے کے لیے سور یوسف کو سمجھنا اور سور یوسف کے واقعے کو تفصیل سے سننا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں یہاں پر صرف ایک روایت پیش کر دینا کافی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اننالکریم ابنالکریم 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 یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن عبراہیم کے بزرگ نبی بے شک بزرگ پیغمبر بزرگ کے بیٹے بزرگ کے پوتے بزرگ کے پڑھ پوتے یوسف بن یعقوب بن اسحاق ابن عبراہیم یعنی یوسف علیہ السلام کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یوسف خود بھی نبی یوسف کے ابباجان یعقوب بھی اللہ کے پیغمبر یعقوب کے والد اسحاق بھی اللہ کے نبی اور اسحاق علیہ السلام کے ابباء اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تو یوسف علیہ السلام کے بہترین حسب و نسب اور عمدہ نسل کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا دیگر صورتوں کی طرح اللہ رب العالمین نے اس صورہ کا آغاز بھی حروف مقتعات سے کیا اور حروف مقتعات کا صحیح معنی و مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اسی پر علماء سلف نے اتفاق کیا ہے جن صورتوں کی ابتداء اللہ رب العالمین نے حروف مقتعات سے کی ہے ان کے پیچھے کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں یہ اللہ رب العالمین ہی بخوبی جانتا ہے فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلکہ آیات الكتاب المبین یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن کے طور پر عربی زبان میں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَاکِ تُمْ آسَانِی سے سمجھ سکو یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِ الرَّسُولِنِ اللَّهِ بِالْلِسَانِ قَوْمِهِ ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا اس کی اپنی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ کل کو یہ عذر نہ کرنے لگیں آجمیوں وَهَذَا عَرَبِيٌ مُبِينَ کہ یہ قرآن عجمی ہے یہ رسول عجمی ہے ہم اس عجمی کی بات کیسے سمجھیں اس کے کلام کو کیسے سمجھیں یہ اعتراض نہ کریں اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہر قوم سے انہی کے فرد کو انہی کی زبان میں رسول بنا کر بھیجا تاکہ رسالت کو سمجھنے میں اللہ کے پیغام کو سمجھنے میں انہیں کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے قرآن کو عربی بنایا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی تھے اور آپ جس معاشرے میں آئے وہ ام القرآن مکہ کی بستی تھی اور وہاں عربی زبان ہی بولی جاتی تھی قرآن کو عربی میں نازل کرنا یہ اہل مکہ اور تمام عرب کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو آسانی سمجھ سکتے تھے نحنو نقصو علیکہ احسن القصص ہم نے آپ پر قصوں کے سب سے بہترین اور اچھے قصے کو بیان کیا ہے بِمَا اُحَيْنَا اِلَيْكَ هذا القرآن اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے وحی کی ہے اس وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے نہیں معلوم تھا تو معلوم یہ ہوا جو علوم غیب سے متعلق ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دیئے گئے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ عطائی غیب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیئے گئے اور غیب کی دوسری قسم ذاتی ہے جو اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے تو سوال یہ ہے کہ اگر عطائی اور ذاتی کی تقسیم درست ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے تئیس سالہ نبوتی دور میں جبریل امین کو بارہا کیوں بھیجا جیسے اور چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کو ذاتی طور پر عطا کی تھی کیا وہ ساری شریعت اپنے پیغمبر کو ذاتی طور سے عطا نہیں کر سکتا تھا یقیناً کر سکتا تھا تو حاصل کلام یہ ہے کہ وحی کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بتائی جاتی ہیں انہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی علیہ السلام کا اپنا ذاتی علم ہے اسی بات کی تردید اللہ رب العالمین نے یہاں کی وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اس سے پہلے تو آپ خود غافل تھے آپ کو یہ واقعہ نہیں معلوم تھا اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِعَبِيْهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَائِتُوا أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبٌ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَائِتُهُمْ لِي سَاجِدِ یہ کنان کا وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے ایک بزرگ پیغمبر کے گھر ایک بارہ سال کا بیٹا جس کے اور گیارہ بھائی موجود ہیں وہ کہتا ہے کہ اے ابباجان میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج و چاند کو میرے لئے سجدہ کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے جس باپ کو بیٹا یہ واقعہ بیان کر رہا ہے وہ باپ معاشرے کا کوئی عام آدمی نہیں بلکہ وقت کا پیغمبر اور ابراہیم علیہ السلام کا پوتا یعقوب ہے یعقوب علیہ السلام نے خواب سنتے ہی سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو ضرور نبی اور پیغمبر بنانا ہے چنانچہ اپنے معصوم بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تقصص رؤیاک على اخوتک تو اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بیان کرنا فیقیدو لکا قیدہ یہ خواب اگر انہیں بیان کر دے گا تو وہ مارے حسد کے تیرے خلاف کوئی تدبیر کریں گے سازش کریں گے یعقوب علیہ السلام اپنے اور بیٹوں کو اچھی طرح جانتے تھے اور یوسف علیہ السلام کی معصومیت کو بھی جانتے تھے ایک باپ کا فرض بنتا ہے اپنے معصوم بیٹے کو اچھی باتوں کی نصیحت کرنا چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے خواب کو بتا دینے سے منع کیا ناظرین کرام بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں لیکن ان ستاروں کے نام سے اگر کوئی بدشگونی لینا چاہے تو سراسر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت قطادہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے فرماتے ہیں اللہ نے ان ستاروں کو تین مقصد سے بنایا ہے رجوماً لشیاطین شیطانوں کو رجم کرنے اور مارنے کے لیے وہ شیاطین جو آسمان سے فرشتوں کی باتیں چرانے کے لیے آسمان میں کان لگاتے ہیں وزینتاً لشمائی آسمان کی زیب و زینت اور آرائش کے لیے وعلاماتی احتدابیہ اور تیسرا مقصد ہے کہ سہرہ میں اور دریہ میں سفر کرنے والے ان ستاروں کے ذریعے رات کی تاریخی میں راستہ معلوم کر لیں فمن تأول غیر ذالک امام قطادر رحمہ اللہ نے فرمایا ان تین مقصد جو قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں ان سے ہٹ کر ستاروں کو کسی اور چیز کو حاصل کرنے میں استعمال کیا یا اس سے اپنی تقدیر معلوم کرنے کی کوشش کی اس نے اپنے دین کو برباد کر لیا اپنے نصیبے کو نقصان پہنچایا معلوم یہ ہوا کہ ستاروں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اپنے اباجان یاقوب علیہ السلام سے خواب کا تذکرہ کیا چنانچہ یاقوب علیہ السلام نے اپنے معصوم بیٹے جن کی عمر کے بارے میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا شیخ ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ بارہ سال کے تھے بعض نے کہا کہ سولہ سال کے تھے خلاصہ یہ ہے کہ دس سے سولہ سال کے درمیان مفسرین کے اقوال ہیں خواہ وہ دس سال کے ہوں یا سولہ سال کے کم سنی کی عمر تھی یاقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے منع کیا کہ تم اپنے بڑے بھائیوں کو ہرگز یہ خواب نہ بتانا ورنہ وہ تم سے حسد کا شکار ہو جائیں گے آخر وہ کون سی بات تھی جس کو لے کر یاقوب علیہ السلام کو یہ شک تھا کہ وہ حسد کا شکار ہو جائیں گے اس میں دو باتیں بنیادی تھی ایک بات تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کو جو خوبصورتی عطا کی ہے اس کا نصف حصہ اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا بعض لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنہ مانا ہے یوسف علیہ السلام کا اللہ کی جانب سے عطا کردہ حسن یہ بڑا ہی معروف و مشہور ہے یہاں تک کہ بعض موررخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کھانا کھاتے تھے وہ کھانا پیٹ میں اترتے ہوئے اس حلق سے نظر آتا تھا بہرحال مفسرین اور معرخین نے اس میں مبالغے سے بھی کام لیا ہے لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عام انسانوں کے مقابلے میں بڑا ہی حسن عطا کیا تھا تو ایک وجہ حسد کی یہ ہو سکتی تھی کہ یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے دوسری وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے دوسرے بڑے بھائی یہ یوسف علیہ السلام کی سگی ماں کے بیٹے نہیں تھے بلکہ یعقوب علیہ السلام نے پہلے اپنی مامو کی بیٹی لیا بنت لیان سے نکاح کیا تھا اور لیا بنت لیان کے بطن سے یعقوب علیہ السلام کے دس بیٹے تھے مفسرین نے جن کا نام بیان کیا ہے روبیل شمعون لاوی یہ لیا بنت لیان کے بطن سے چھ بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام کی دو لونڈیاں زلفہ اور بلہا نام کی تھیں ان کے بطن سے چار بیٹے تھے جن کا نام مفسرین نے بیان کیا دان تفتونہ ناجاد اور اوشیر اس طرح سے دس بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جن میں سے چھ لیا بنت لیان کے بطن سے اور چار زلفہ وہ بلہا نام کی لونڈیوں سے تھے یعقوب علیہ السلام کو فکر یہی تھی کہ یہ سارے بچے یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی نہیں ہیں بہت ممکن ہے کہ یوسف کا خواب سن لینے کے بعد کہیں یہ سب کے سب یوسف سے حسد کا شکار نہ ہو جائیں یوسف علیہ السلام کے گیارہ میں بھائی ان کے اپنے بھائی جناب بن یمین تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یمین یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل بنت لیان کے بطن سے تھے لیا بنت لیان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے انہی کی سگی بہن راحیل ابن لیان سے نکاح کیا تھا اور اللہ رب العالمین نے ان کے بطن سے انہیں دو معصوم اور پیارے بیٹے عطا کیے جن میں سے حضرت یوسف بڑے اور بن یمین ان سے چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام نے خواب میں جو گیارہ ستارے دیکھے وہ یہی گیارہ بھائی اور سورج و چاند کو دیکھا تو ان سے مراد ان کے ماں باپ تھے اس سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر گئے اللہ رب العالمین نے انہیں عزیز مصر کے مقام و مرتبے پر پہنچا دیا اور جب خواب کی تعبیر عمل میں آنے لگی تو یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی اور ماں باپ یہ سب سجدہ ریز ہو گئے جو اس وقت کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا چنانچہ سب سجدہ ریز ہوئے اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کی جو ماں راحل تھی ان کی وفات نہیں ہوئی تھی سگی ماں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندہ تھی ورنہ خواب کی تعبیر کے پورا ہونے میں یہ نقص باقی رہ جاتا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ماں کی وفات ہو چکی تھی جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف اور بن یمین سے محبت اس لیے زیادہ تھی کہ بن یمین کی ولادت کے کچھ دنوں بعد راحل کا انتقال ہو گیا تھا راحل کی وفات ہو گئی تھی لیکن یہ بات خواب اور خواب کی تعبیر کے عمل میں آنے کو لے کر اگر کہی جائے تو یہ بات درست نہیں ہو سکتی علی اختلافی روایہ ان اختلافی مضامین سے قطع نظر ہمارا مقصود یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اپنے بڑھے باپ سے بیان کیا اور باپ نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا ورنہ وہ حسد کا شکار ہو جائیں گے حسد ہی نے قابیل کے ذریعے حابیل کا قتل کروایا حسد ہی نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف جیسے معصوم اور خوبصورت بھائی کے ساتھ ظلم پر مجبور کیا اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتُ الْلِسَّائِلِينَ تحقیق کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں یوسف علیہ السلام چونکہ معصوم تھے ابباجان کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے بھائیوں سے اپنا خواب بیان کر دیا بھائی کا خواب سن لینے کے بعد یعقوب علیہ السلام کے گمان کے مطابق صحیح معنوں میں وہ سب کے سب حسد کا شکار ہو گئے یوسف علیہ السلام کو ختم کر دینے اور یعقوب علیہ السلام کی ساری محبتیں اپنے نام کر لینے کے لیے ان بھائیوں نے اپنے ہی بھائی کے خلاف منصوبہ بنایا اور مشورہ یہ ہوا کسی نے کہا اسے قتل کر دو بڑا بھائی رو بیل اس نے سمجھایا اگر تم اسے قتل کر دو تو تم سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہوگا بلکہ اگر تم اسے کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو کسی گمنام کونے میں داخل کر دو لہٰذا انہوں نے باہمی اتفاق رائے سے یوسف علیہ السلام کو کونے میں پھینک دینے کا مشورہ کر لیا اور اس مشورے کے بعد وہ اپنے باپ کی خدمت میں آئے اور یوسف علیہ السلام کا مطالبہ کیا کہ ہم اپنے بھائی کو اپنے ساتھ میدان میں کھیلنے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں ناظرین کرام آج کا ہمارا وقت چونکہ یہی پر ختم ہوا انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کچھ کیا اور یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ پھر کون سے حالات پیش آئے ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ اگلا اپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیں انشاءاللہ آج یہی پر مجھے اجازت دیجئے اللہ رب العالمین ہمیں دین کی قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح مارکتہ یوسف علیکم ورحمت jo shit نسیم یوسف علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس nasıl اگنے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح مجھے ادنے موسیقی